بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئرنٹس ہم سیکنڈ یئر فیزکس کا چپٹ نمبر تھرٹین کرانٹ اینڈ الیکٹرسٹی کو سٹڈی کر رہے تھے پریویس لیکچر میں ہم نے سورس آف کرانٹ کو سٹڈی کیا تھا اور انشاءاللہ آج ہم سٹڈی کریں گے ایفیکٹس آف کرانٹ کو اور ایفیکٹس آف کرانٹ میں بھی ہم سٹڈی کریں گے اس کا ہیٹنگ ایفیکٹ، میگنیٹک ایفیکٹ اور کیمیکل ایفیکٹ سب سے پہلے سٹوئرنٹس ہم ہیٹنگ ایفیکٹ کو سٹڈی کریں گے ہیٹنگ ایفیکٹ سٹوئرنٹس ہم جانتے ہیں کہ میٹل فری الیکٹران کنڈیکٹ کرتے ہیں انہیں الیکٹرانز میٹل کے اندر فری لی مو کرتے ہیں تو جب یہ الیکٹرانز میٹل کے اندر مو کرتے ہیں تو یہ کولین کرتے ہیں ایٹمز کے ساتھ یعنی جو ایٹم میٹل کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کولین ہوتی ہے اور جب یہ ان کے ساتھ کولین کرتے ہیں تو یہ اپنی کچھ کائنیٹک انرجی ان ایٹمز کو دے دیتے ہیں اور ایزا ریزلٹ جو ایٹمز کی کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یعنی میٹل کے اندر موجود ایٹمز کی کائنیٹک انرجی کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وائر کے اندر ہیٹ جنوریٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں ہیٹنگ ایفیکٹ اور اگر ہم اس کا ریلیشن لکھنا چاہیں تو اس کا ریلیشن ہم ایسے ڈیرائیو کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ای ایکول ہے کیو ڈیل وی کے کیو یہاں چارج ہے ڈیل وی ہے پوٹنشل ڈیفرنس اب ای یہاں پہ انرجی ہے اب ہم ہیٹنگ ایفیکٹ کو سٹریڈی کر رہے ہیں اس لئے انرجی کی جگہ یہاں پہ آ جائے گی ہیٹ انرجی ایج سے اس کو ریپریزنٹ کر دیتے ہیں ایچ ایز ایکول ٹو کیو ہمیں پتہ ہے کس کے ایکول ہوتا ہے آئی کراس ٹی اسی طرح یہاں پہ ڈیل وی ہوتا ہے ہمارے پاس وی ایکول ٹو آئی آر اکارڈیم کو اومز لہا وی ایکول ٹو آئی آر وی کی جگہ ہم آئی آر پوٹ کر دیتے ہیں ایچ ہمارے پاس آ جائے گا آئی سکوئر آر ٹی اب اگر ہم آئی کی ویلیو اس میں پوٹ کر دیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وی ایکول ٹو آئی آر اور اگر یہاں سے آئی کی ویلیو نکالیں تو یہ آ جائے گی وی ڈیوائیڈ بائی آر اب یہ آئی کی ویلیو اس میں پوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی وی سکوئر ڈیوائیڈ بائی آر سکوئر یہ آئی کی ویلیو وی ڈیوائیڈ بائی آر ہے یہاں آئی کا سکویر ہے تو اس لیے آئے گی وی سکویر ڈیوائیڈ بائی آر سکویر انٹو آر ٹی آر اس کی ایک پاور سے کینسل تو ہمارے پاس ہیٹنگ ایفیکٹ آئے گا وی سکویر ڈیوائیڈ بائی آر انٹو ٹی یہ ریکوائیڈ ریلیشن ایف آر ہیٹنگ ایفیکٹ تو سپرنٹس جب فری الیکٹرانز میٹل کے اندر موجود ایٹم سے کولائیڈ کرتے ہیں تو ان کو اپنی کچھ کائنیٹک انرجی دے دیتے ہیں ایز آ ریزلٹ وہ ایٹمز ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں وائر کے اندر اس لیے کو ہم کہتے ہیں ہیٹنگ ایفیکٹ اور یہ ہیٹنگ ایفیکٹ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے اس کے یوزیز اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کہاں کہاں یہ یوز ہوتا ہے یوزیز یہ الیکٹرک ہیٹر میں یوز ہوتا ہے الیکٹرک ہیٹر اس کے علاوہ کیٹل میں یوز ہوتا ہے کیٹلز میں یہ یوز ہوتا ہے اور الیکٹرک آئرن ایڈ سٹران یعنی ہیٹنگ ایفیکٹ کو ہم الیکٹرک ہیٹر میں یوز کرتے ہیں کیٹلز میں اور الیکٹرک آئرن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو سٹرونٹس یہ تھا ہمارا ہیٹنگ ایفیکٹ اب ہم دوسرے ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں دوسرا ایفیکٹ ہے ہمارا مگنیٹک ایفیکٹ مگنیٹک ایفیکٹ اب مگنیٹک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو مائیکل فریڈے جب بھی کسی وائر سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو وہ اپنے ایراؤنڈ یا سرونڈنگ میں مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کر لیتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک کارڈ بوڈ باکس اور اس کو ہم پاس کر دیں گے کسی کارڈ بوڈ باکس یہ ہمارے پاس کئی کارڈ بوڈ باکس اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے کسی بیٹری کے ساتھ کارڈ بوڈ باکس سے اور پھر اسے کنیکٹ کر دیں گے بیٹری کے ساتھ جب ہم اس کو بیٹری سے کنیکٹ کریں گے تو اس سے کرنٹ پاس ہونا شروع ہو جائے گا اور اکارڈنگ ٹو مائیکل فریڈے جب بھی کسی وائر سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو اس کے ایراؤنڈ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جائے گا ایسے سرکولر ڈائریکشن ہے اب یہاں اس کارڈ بوڈ باکس کے اوپر ہم نے کمپاس نیڈلز رکھی ہوئے چھوٹی چھوٹی سوئیاں رکھی ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں گے جب میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا تو یہ نیڈلز بھی سرکولر ڈائریکشنز میں موہ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گی یا سرکولر پاتھ میں موہ کرنا سٹارٹ کر دیں گی تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو میگنیٹک فیلڈ ہوگا وہ سرکولر ڈائریکشن میں ہوگا یا سرکولر پاتھ میں ہوگا اس طرح ہم کرنٹ کے میگنیٹک ایفیکٹس کو ابزرگ کر سکتے ہیں اور یہ میگنیٹک ایفیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اماؤنٹ آف کرنٹ پہ اور ڈسٹنس پہ یعنی یہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اماؤنٹ آف کرنٹ اور ڈسٹنس پہ اب اس کے یوزز دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے تو یہ یوز ہوتا ہے گیلوانومیٹر کے اندر کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے گیلوانومیٹر کے اندر ہم میگنیٹک ایفیکٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ فین میں یوز ہوتا ہے موٹر میں یوز ہوتا ہے ڈریلنگ مشین میں یوز ہوتا ہے ڈریلنگ مشین ایڈسٹر یعنی یہ فین میں بھی یوز ہوتا ہے موٹر میں بھی ڈریلنگ مشین میں بھی ان سب میں ہم میگنیٹک ایفیکٹ کو یوز کرتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے کیمیکل ایفیکٹ اب کیمیکل ایفیکٹ کیا ہے ہمارے پاس جو کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں فار ایکزمپل ایج ٹو ایسو فور اینڈ کپر سلفیٹ یعنی ہمارے پاس جو کیمیکل ہے ایج ٹو ایسو فور سلفیورک ایسیڈ اور سی ایو ایسو فور کپر سلفیٹ یہ کنڈیکٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی کو یعنی ان سے کرنٹ کنڈیکٹ ہوتا ہے ان سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا سٹوڈنٹ جب ہم ان کو کسی لیکوڈ میں ایڈ کرتے ہیں تو اس لکورڈ سے بھی کرنٹ پاس ہوتا ہے اس پراسس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو لائسز یعنی الیکٹرو لائسز ایسا پراسس ہے جس کے اندر ہم کسی لکورڈ سے کرنٹ پاس کرتے ہیں اور یہ کرنٹ کس وجہ سے پاس ہوتا ہے دیو ٹو کیمیکل ریاکشن ٹیکس پلیس ویدن دیم کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں chemical effect اور اس process کو ہم کہتے ہیں electrolysis process اور ایسا liquid جس سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں electrolytic the liquid which conduct electricity is called electrolytic تو اسے ہم کہتے ہیں electrolyte یا electrolytic ایسا liquid جس سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں electrolyte اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک بیکر لیا ہوا ہے یا ویسل ایک ہمارے پاس ہے یہاں پہ اس کے اندر ہم نے water add کیا water کے اندر ہم نے cu so4 carbon sulfate add کیا ہوا ہے cu so4 copper sulfate اس کے اندر add کیا ہے اب یہاں پہ ہم نے دو electrodes دگائے ہیں ان کو electrodes کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے positive charge positive charge والی جو plate ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں anode اور یہ negative charge والی plate ہے یا rod ہے اس کو ہم کہتے ہیں cathode یعنی یہ ہمارے پاس negative rod ہے اس کو cathode کہا جاتا ہے یہ positive rod ہے اسے anode کہا جاتا ہے اور collectively ہم انہیں کہتے ہیں electrode اب اگر ہم یہاں پہ copper جو ہے وہ ہم لے لیں double positive copper لے لیں تو definitely یہ move کرے گی toward negative plate یا negative rod یہ cathode کی طرف move کرے گی کیونکہ اس کے اوپر positive charge ہے اور opposite charge ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اس وجہ سے یہ move کرے گی toward cathode rod یہ cathode rod کی طرف move کرنا شروع کر دے گی تو as a result ہمارے پاس جو reaction آئے گا وہ کیا آئے گا c u double positive plus two e یہ دو electron attain کرے گی اسے دو electron لے گی neutral ہونے کے لیے تو ہمارے پاس result آ جائے گا c u copper اور پھر اسی طرح c u double positive plus s o 4 ہمارے پاس آ جائے گا double negative یہ ہمارے پاس آ جائے گا c u s o 4 تو students اس کے جو uses ہیں chemical effect سے وہ کیا ہے اس کے uses میں آتا ہے electroplating uses میں آتا ہے اس کا electroplating اب electroplating کیا ہے electroplating ایسا پراسس ہے جس میں ہم thin layer of expensive metal کو deposit کرتے ہیں cheap metal پہ یعنی کہ جو ہمارے پاس cheap metal ہوتی ہے سستی metal ہوتی ہے اس پہ ہم کسی expensive یا مہنگی metal کی ایک thin layer پتلی سی layer deposit کر دیتے ہیں for example آپ کے پاس spon ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ جو color ہونا چاہیے وہ gold کا ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہمارے پاس cathode ہے cathode rod کی جگہ spon رکھ دیں گے اور یہاں پہ copper کی جگہ کیا ایڈ کریں گے gold ایڈ کریں گے اب definitely gold پہ positive charge ہوگا اور spon پہ negative charge ہوگا opposite charge ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس پہ gold کی جو thin layer ہے وہ deposit ہو جائے گی یعنی ایسا process جس میں expensive metal کی thin layer deposit ہو جاتی ہے cheap metal پہ اسی کو ہم کہتے ہیں elektro plating تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا effects up front اس میں ہم نے study کیا heating effect magnetic effect chemical effect اور ان کے uses کو بھی ہم نے study کیا انشاءاللہ next lecture میں ایک نئی topic سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر